سپریم کورٹ کا دبنگ فیصلہ الیکشن آر فروی کو ہی ہوگا حکم جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کا شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کیلئے پالنگ آر فروی کو دوہزار چوبیس کو ہوگی شیڈیول کے مطابق بیس سے باعث دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے اور چوبیس دسمبر سے تیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتار ہوگی شیڈیول کے تحت کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ تین جنوری دوہزار چوبیس ہے جبکہ جنوری دوہزار چوبیس کو اپیلوں پر اپیلٹ آتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا انتخاب شیڈیول کے مطابق امیدواروں کی حتمی فیرست گیارہ جنوری کو جاری کے جائے گی اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ بارہ جنوری کو ہوگی امیدواروں کو دوہزار چوبیس انتخاب نشان تیرہ جنوری کو جاری کے جائیں گے اور آٹھ فروری کو پولنگ ہوگی امریکہ کے بورے پر موجود آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی اہم امریکی آلہ اعتداروں سے ملاقاتیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے اہم ملاقاتیں ہوئی فلسطینیوں کی مشکلات کا حضنی کارم کے لئے بات چیپ بھی ہوئی جنرل آسیم منیر کی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بھی طرف ہی آئی ایس پی آر کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق کارمی چیف نے سیکرٹری آف سٹیٹ انتونیو بلینکن سیکرٹری دفاع جنرل لائٹ جے آسٹن کے علاوہ نائب امریکی وزیر خاجہ وٹوریا نولین اور نائب قومی سلامتی مشیر جوناثن فائنر اور امریکی چیئرمن جوائنگ چیف آف سٹاف جنرل چارلز کیو براؤن سے بھی ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقاتوں میں دو طرفہ دلچسپی اور آرمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور پر گفتن ہوئی اس کے علاوہ ملاقاتوں میں جاری بین الاقوامی تنازیات پر بھی تباتے خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برون ملک مکین پاکستانیوں کی ملکی ترقی کے لیے مصبت کردار اور کوششوں کو سرہا اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایس آئی ایف سی کی کامیابیوں کا ذکر بھی کیا جنرل آسی منیڈ نے نسٹ یونیورسٹی کے لیے نو میلین ڈالر عطیہ کرنے والے تنمیر احمد سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان کو ان جیسے ہیروز پر فخر ہے ایک اور خبر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسی منیڈ نے اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس کے ساتھ ملاقات کی جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر اور غزہ ایر جنگ کی سرتحال پر گفتگو کی پاکستانیوں کی شعبہ تعلقاتی آما آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسی منیڈ نے نویورک میں اقوامی متحدہ کے ہیڈ کوارچر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے یو این سیکیٹری جنرل انتونیو گوترس نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے یو این سیکیٹری جنرل سے ملاقات میں خاص طور پر کشمیر اور غزہ کی جاری مسائل پر توف کی ڈالی مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے آرمی پبلک سکول پشاور پر درشت گردوں کی حملے کو نو برس گزر گئے اس آنیے میں 140 بچوں سمیت 147 افراد شہید اور درجنوں سختی ہوئے تھے 16 دسمبر 2014 کو ملکی تاریخ کا درجناک واقعہ پیش آیا فورسز کی وردیوں پہنے انگلسکل 16 دہشت گرد آرمی پبلک سکول میں داخل ہوئے اور طلبہ پر اندھا دندفاری کرتی جسے معصوم طلبہ ویگنہ اساسا خون میں لطپت ہو گئے حملے کے فوریباز سیکیورٹی فورسز نے سکول کا گھیراؤ کیا اور کلدان ٹی ٹی پی کے چھت خودکش حملہ انہوں کو طویل آپریشن کے بعد حلاکت ڈالا درندہ سیفت دہشت گردوں کے حملے میں 122 معصوم طلبہ سمیت 147 سپلار شہید ہوئے تھے شہدہ میں سکول پرنسپل تاہیرہ کازی اور سکول ٹیچر سوفیہ حجاہ بھی شامل تھیں سانی آرمی پبلک سکول کے نتیجے میں جہاں ملک سے دہشت گردی کا خاتم ممکن ہوا وہی علم دشمن ناصر کے ناپاک ارادے بھی خواہ پر مل گئے نولی گیرام مرفان صدیقی کہتے ہیں جنرل ریٹارٹ راہی شریف بار بار اپنے عورتے میں توسیح کے لئے پیغام بجواتے رہے تھے انہوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں توسیح دے دی جائے تو پنامہ والا ایشو ختم کروا سکتے ہیں نیچی ٹی بی چینل پر سلیم صاحبی کے پروگرام میں بانچیب کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹارٹ راہی شریف نے مدت ملاصمت میں توسیح کے بدلے پنامہ کا معاملہ حل کرنے کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا کہ بار بار پیغامات بجوانے کے بعد جنرل ریٹارٹ راہی شریف نے بلاخر نواز شریف سے براہ راست توسیح کا مطالبہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مدت ملاصمت میں توسیح کے بدلے راہی شریف نے پنامہ کا معاملہ حل کروانے کی پیشکش کی تھی جسے نواز شریف نے رد کر دیا تھا چالس سال قرآنی رفاقت خاص میں مسلم لیگنون کے اہم سینی آرامہ اور نواز شریف کے دیرینہ ساتھی سردار مہتاب عباسی نے تاٹی کو خیر بات کہ دیا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان سردار مہتاب عباسی مزشتہ کافی عرصے سے مسلم لیگنون کی قیادت سے خفا تھے اور انہوں نے روا برس فروری میں مرکزی نائکزاد رنولی کے عفتے سے بھی اسطیفہ دے دیا تھا سردار مہتاب خان عباسی نے آئندہ الیکشن آزاد حیثیت میں لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی اوڑنے جتوانا ہے ان کا کہنا تھا سب مل کر بیٹھے اور انتقام کی کاروائی بند ہونی چاہیے میرے نواز شیف کے ساتھ اصولی اختلاف ہیں مریم نواز سے کوئی اختلاف نہیں لیکن سیاسی جمعاتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے سابق ورنر کے پی کے کا کہنا تھا خبر پختلخواہ میں مسلم لیگنون کا دھانچہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے نو لیگ اب صرف پنجاب تک محدود ہو کر رہ گئی ہے خبر شامل جرل آجنپور سے جہاں پر ڈاکو کی کختہ ٹھکار نے پولیس کے لیے دردے سر بن گئے کئی سال سے جارے کچھا آپریشن اختتام پر پہنچانے میں رکاوت اب بھی باقی ریاستی کے کچھے کا علاقہ سنگ اور پنجاب کے باتوں سے شروع ہوتا ہے کچھے کے مختلف علاقوں میں ڈاکو کے پکے ٹھکارے ہیں اب تک پولیس نے ڈاکو کے خلاف نو بڑے اور بارہ انٹیلیجنس پیسٹ اپریشن کیے جس کے نتیجے میں ڈاکو ہلاک اور ستر ڈاکو کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ ڈاکو کے خلاف اپریشن میں ایک انیس پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا اور چونٹیس پولیس اہلکار تختی ہوئے اس وقت کچھے میں قائم پندرہ پولیس ٹوکیو پر پانچ سو بانہ پولیس اہلکار تائینات ہیں پولیس کی جانب سے ڈاکو کے خلاف اپریشن کے باوجود کئی علاقوں میں ڈاکو راچ اب بھی قائم ہے جہاں اغواہ ورائے تاوان قتل ڈکیتی جیسے سنکین واردہ پہ ہونا معمول بن چکی ہیں سال کے اختتام پر کچھے کے مقین آج بھی حکومت سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ڈاکو کا جلد خاتمہ ہو تاں کہ وہ بھی چہن کی زندگی بسر کر سکیں خبر شامل کرنے خیل کی ویدان سے تو پاکستان میں کرکٹ کے شائقین کے لئے زبردست خبر پاکستان کرکٹ وارد پی سی بی نے چیمپینز ٹروفی کی میزبانی کا معاہدہ سائن کر لیا ہے پی سی بی اور آئی سی سی کے دنیا ہوسٹنگ ڈائیٹس ایگریمنٹ پر دستخط دبائی میں ہوئے معاہدے پر دستخط زکار شرف اور آئی سی سی کی کونسر جنرل جونافن ہال نے کیے پاکستان کرکٹ وارد چیمپینز ٹروفی کی بیزبانی پر حکومت کو پہلے ہی اگاہ کر چکا ہے دوسری جانب وزیراعظم منوارو حقاکر نے حال یا ملاقاق میں پی سی بی کو بھرپور حکومتی تعاون کی اکیندہانی کروائی تھی آپ کو بتاتے چلے کہ آئی سی سی کی جانب سے چیمپینز ٹروفی کی میزبانی پاکستان کو سنپی گئی ہے